اسلام علیکم موجودہ مغربی سلسلے کے زیر اثر گزشتہ جو بس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان کشمیر پنجاب اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں بادل تشکیل پائے اور کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ سندھ کے بھی مختلف وستی شمال مشرقی جنوب مشرقی جنوبی علاقوں میں بھی ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر بادل بننے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں صبح کے وقت کی سیٹرائٹ تصویر پر نظریں ڈالیں تو پاکستان کے اکثر مغربی علاقوں میں کوئی خاطر خواب بادل دیکھنے کو نہیں مل رہے چند ایک مقامات پر ہلکے پھلکے بادل ضرور موجود ہیں البتہ شمال مشرقی مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں یہاں پر ابھی بھی بادل موجود ہیں آج دن کے دوران بھی ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات مغربی علاقوں کی نسبت زیادہ رہیں گے بلوچستان کے بھی جنوبی علاقوں میں یہاں پر بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں بزشتہ چپیس گھنٹوں کے دوران بھی خوزدار اواران خاران کے علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام اب کافی آگے نکل رہا ہے اس وقت چین اور پاکستان کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک کمزور سرکولیشن ابھی بھی شمال مشرقی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن سندھ بلوچستان کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ہوا کا شدیر کم دباؤ جو کہ خلیج بنگال سے نکل کر مغرب جنوب مغرب کی طرح سفر کر رہا تھا اس وقت لو پریشر کی حالت میں گجرات کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے امید ہے کہ آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران یہ یہیں پر ہی اپنا قیام کرے گا اور جنوب مشرقی سندھ کے علاقے یہاں پر بادل بنتے رہیں گے اور مختلف مقامات پر بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی اور آج کا دن بارش کے امکانات کچھ زیادہ رہیں گے باقی پانچ چھے اور سات کے دورانیے میں کچھ محدود مشرقی جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے ہائی پریشر کی بات کی جائے تو عراق پر موجود ہے جبکہ سپیچ ایک اور مغربی نظام یہاں پر بحر ایس ود کے مشرق میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے امید ہے کہ یہ تقریباً پانچ اور چھے کی درمیانی رات سے لے کر سات سپتمبر کے دورانیے میں پاکستان کے مختلف وسطی اور شمالی راقوں میں بادل بننے کا سبب ہوگا لیکن کافی کمزور ہے اس لئے وسیع پیمانے پر کوئی بڑی ایکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں مل سکے گی یہ ایک نیا سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں تشکیل پا چکا ہے کیونکہ آنے والے دنوں کے دوران مزید شدت اختیار کر کے ویل مارک لو پریشر یا ڈی پریشن تک جا سکتا ہے لیکن اس کے اثرات پاکستان تک پڑھیں اس کے امکانات نہیں ہیں آف شور ٹرف کی بات کی جائے تو اس وقت گجرات سے کرالہ تک کی علاقوں پر بنی ہوئی ہے سیزنل منسون ٹرف کا مشرقی سرہ خلیج بنگال کے وسطی علاقوں سے ہوتا ہوا لو پریشر سے ہو کر پاکستان کے وسطی علاقوں تک بنا ہوا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانے بھی پاکستان کے مشرقی علاقوں میں باقی علاقوں کی نزوت بادل بننے اور بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے ابھی فیلہا لگلے چوبیس گھنٹوں کے درانے بھی مکہ مدینہ جدہ نجران اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اباہ کے علاقوں کی یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے البتہ شمالی سعودی عربیہ وسطی سعودی عربیہ کے علاقوں میں یہاں پر ہائی پریشر کا اثر رہے گا تو یہاں پر کسی بھی بڑی حل چل کی امید نہیں ہے یہاں پر موسم گرم ہی بنا رہے گا پاکستان کے بھی وسیع پیمانے پر آج حبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا یونوبی سہلی علاقوں میں بھی سمندری ہوایں کافی کمزور رہنے کے امکانات موجود ہیں آج دن کے دران بلوچستان کی بات کی رہے تو بارخان، کولو، ڈیرہ، بکٹی، اس کے علاوہ جعفر آباد، نصیر آباد، جھل، مقسی، خوزدار، بیلہ، لس بیلہ، حب، اوثہ، لہوران، خاران کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے چند ایک مقامات پر بارش کی امکانات موجود ہیں باکی دالبندین، نوکنڈی، طلبت، گوادر، سمیت، اکثر مقامات پر موسم خوشک اور گرم بنا رہے گا خیبر پختنخواہ کے بھی اکثر مقامات پر کوئی بڑی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے اس کے علاوہ چترال، دیر، مالم جببہ، ناران، کاغان، حریب، پورسوات، بٹگرام، شانگلہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں گلگت بلتستان کشمیر کے بھی اکثر مقامات پر مطلع جوزوی جا مکمل عبرالود رہے گا لیکن کسی بڑی بارش کا امکان نہیں ہے محدود علاقوں میں چھٹ پڑ بارش ہو جائے اس سرپرائز نہیں ہوگا یہاں پر سندھ کی بات کیجئے تو آج سندھ میں بارش کی مقانات کچھ مضبوط رہیں گے جس میں جام شورو، گھوٹ کی، سکھر، مٹیاری، لارکانہ، نواب شاہ، حیدر آباد، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، ٹنڈو کینسر اس کے علاوہ کھپرو کے علاقے شامل ہیں سانگھر، میر پرخواست، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، تھٹھا، بدین، کراچی، سجاول کے علاقے شامل ہیں کوٹری، ان علاقوں میں بادل بننے کہیں موتدل، کہیں تیز تو کہیں موسدہ دھار سے شدیر بارش کا امکان رہے گا اس کے علاوہ نوشہ رو فیروز، پنو آکل، ڈھرکی کے علاقے شامل ہیں جیک باباد، منجو دوڑو، دادو، ان علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے پنجاب کے مختلف مشرقی، جنوب مشرقی علاقوں میں جس میں بہاولپور کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بہاول نگر، ویہاڑی، لودھران، پاک پتن، اس کے علاوہ کسور، اکارا، لاہور، ناروال کی علاقے شامل ہیں یہاں پر مشرقی پٹی بھر، یہاں پر بادل بننے بارش کے امکانات رہیں گے کچھ اثرات جو کوئی سلمان سے ملکہ علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں فورت، منرسخی، سرور، چوٹی بالا، چوٹی زیرین کے علاقے قابل ذکر رہیں گے دن کے دوران ملتان، مزفرگر، اس کے علاوہ والی پورجتوئی، خانے وال کی علاقے شامل ہیں کوٹ، دو ان علاقوں میں کوئی لوکل ڈیویلپمنٹ ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہو لگر اسی پیمانے پر کسی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں ہے اس طرح خطہ پوٹوار کے علاقوں میں جس میں خوشحاب، تلہ گانگواد، یہ سون، بھکھر، اس کے علاوہ سرگودھا کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی لوکل ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے لیکن کوئی پروپر سسٹم یہاں پر اثر انداز نہیں ہے اس لئے یہاں پر کوئی بڑی بارشوں ایسا امکان دکھائی نہیں دے رہا پانچ اور چھے کی درمیانی رات سے سات سپتمبر کے دوران اثر انداز ہونے والا مغربی سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں میں بادل بننے کا سبب بنے گا اور مہدود علاقوں میں بارش ریکارڈ کی جائے گی جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے